ملک کی پاز بانی ہو رہی ہے خدا کی مہربانی ہو رہی ہے یقیناً بستی سنی کی ہوگی جہاں پر ناتخانی ہو رہی ہے یقیناً بستی سنی کی ہوگی جہاں پر ناتخانی ہو رہی ہے بڑے اچھے انداز میں ناتے سرورے کونہی صلی اللہ علیہ وسلم جنگنا رہے تھے جناب مولانا سیفلتا سلطانی صاحب قبلہ ہم نے بلا کسی تاخیر کے اس سخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے بہت وند وند میں اپنے پورے علاقے کے اندر اپنے گفتگوں سے اپنے تقریر سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت اللہ مولانا شاداب رضا نائمی آپ اسٹیٹ پر دیکھ رہے ہیں بناتے ماتے کی نگاہوں سے میرے اس طرح محبت گرامی وقال جناب حضرت حفظ قاری ساجد حسین صاحب قبلہ اور حضرت اللہ مولانا مصمیل حسین صاحب قبلہ اور میرے اس طرح محبت گرامی محبت گرامی حضرت اللہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ اور بہت سارے علماء اکرام میں بات ہوئی ہے کہ کس کس کا نام لوں میں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذر راجز جگہ ہے وہی آفتاب ہے میں وقت کو ذائع نہ کرتے ہوئے بس بلا کسی تحبیر کے حضرت اللہ مولانا شاداب رضا نائمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایک پہ تشریف داکہ اپنے بہترین خطاف سے ہم تمام ہی سامرین کے قلوب کو منفر و مجلہ فرمائے حضرت کا ویرکم خیر مقدم نعرہ تطبیل اور رسالت کے صداوں نے دیا جائے زورتار آواز میں نعرہ کا جواب دیتے ہیں نعرہ تکدیر نعرہ رسالت مسلقِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت جشنِ دستار بندی حضرتِ علماء مولانا شاداب رضا نائمی نعرہ تکدیر نعرہ رسالت چار مسلوں کے ساتھ کیف ان کا مئے رنگی سے سبا ہوتا ہے کیف ان کا مئے رنگی سے سبا ہوتا ہے ان کی ہر بات میں امریت کا مزہ ہوتا ہے اور جب بھی ملتے ہیں تو انداز جدہ ہوتا ہے کیونکہ چاند سو بار بھی نگلے تو نیا کروں تیرے نام پہ جا فیدہ توجہ چاہو کروں تیرے نام پہ جا فیدہ بس جان کیا دو جہا فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جھی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جھی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں انہی کی بھوم آیا یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشت مہد رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے قریم تیرے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب ہے اللہ سبحان اللہ اللہ جللہ مجدوہ نے قرآن پاک میں رشاعت فرمایا اِنَّا نَحُو نَزَّلْنَا ذِكْرَ زمانے والوں سنو جس نے قرآن کو نازل کیا وہ اللہ کی ذات ہیں بے شک بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَابِزُونَ اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آج قوم مسلم کا معاملہ یہ ہے اللہ اکبر دنیا کی ہر کتاب کو پڑھے گا مگر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے وہ قرآن نام کی کتاب پڑھنے تجار بہی وہ قرآن جس نے زمانے کو چلنے کا سلیقہ دیا وہ قرآن جس نے زمانے کو پہننے کا سلیقہ دیا اللہ کی قسم رب کعبہ نے قرآن کی آیت میں وہ کمال رکھا ہے اگر کسی سے کھانا نہ آتا ہو تو وہ قرآن کو پڑھے اللہ اسے کھانے کا سلیقہ آتا فرمائے گا اگر کسی کو بولنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کرے پروردگارِ عالم اسے بولنے کا طریقہ آتا فرمائے گا اے دنیا کے لوگوں اگر تم سے تجارت کرنی نہ آتی ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو رب کعبہ تمہیں دنیا میں سب سے بڑا تاجر بنا دے گا دنیا والو اگر سمانہ تمہیں عصت نہ دیتا ہو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو قرآن قصد کے اللہ تمہیں دنیا میں عصت عطا فرمائے گا اگر سمانے میں تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو تو مبلل قرآن بن جاؤ اگر تم قرآن کی تبلیق کرو گے رب کعبہ تم کو پہچانتا فرمائے گا خدا کی قسم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو ابو بکر صدیق سے آج تک جتنے امہ آئے جتنے صحابہ آئے ہر ایک کا مقصد یہ تھا قرآن کی تبلیق کریں گے حضرت بلال نے قرآن کی تبلیق کی حضرت عبو بکر نے قرآن کی تبلیق کی جب ان لوگوں نے قرآن کی تبلیق کی رب کعبہ نے دنیا میں عصت عطا فرما دی اور حشر میں پہنچیں گے تو جنت کے حق دار بن جائے ایشک نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت جشنِ دستار بندی جشنِ دستار بندی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آپ تاریخ کو پڑے تو سہی اندہ کی قسم میرے سرکار نے مکہ کو چھولا اپنا گھر چھولنا آسان نہیں ہوتا مگر اسی تبلیغِ قرآن کے لئے اسی تبلیغِ اسلام کے لئے میرے نبی نے کعبے کو چھولا میرے نبی نے منا عرفات کو چھولا میرے نبی نے صفا مربع کو چھولا کس لئے کہ ربِ قعبہ میں تیرے قرآن کا نام اللہ ہو اکبر زمانے تک پہنچاؤں گا میں تیرے قرآن کی تعلیم زمانے میں پہنچاؤں گا اللہ ہو اکبر اسی قرآن کی تبلیغ کے لئے کبھی حضرتِ ابو بکر صدیق کو مکہ سے نکالا گیا مگر ابو بکر صدیق بکارے مولا مکہ چھوٹے تو چھوٹے مگر تیرے قرآن کی تبلیغ کے لئے مسلمان سب کچھ کر جائے گا اسی قرآن کی تبلیغ کے لئے کہیں حضرتِ بلال کی زبان کو جلایا گیا مگر حضرتِ بلال کہتے تھے مولا زبان چلے تو چلے کولے لگے تو لگے مگر قرآن کی تبلیغ سمانے تک پہنچائیں گے اسی قرآن کو بچانے کے لئے کبھی حضرتِ امام عحمد بن حنبل کے کولے مارے گئے مگر مسلکے ہمبلی کا امام کہتا ہے مولا کولے لگے تو لگے مگر سمانے تک تیرے قرآن کا پیغام پہنچائیں گے اسی قرآن کی عظمت بچانے کے لئے حضرتِ امام عحمد بن حنبل کو قید کھانے میں ٹالا گیا آپ نے کہا مولا قیدی رہے تو رہے مگر قرآن کی تبلیغ کو سمانے تک پہنچائیں گے اسی قرآن کو بچانے کے لئے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی کردن کو کھاتا گیا مگر حسین بولے بیٹا چائے تو جائے مگر قرآن کو بچائیں گے بھتیجے چائیں تو جائیں مگر قرآن کو بچائیں گے خدا کی قسم جب سمانہ کہتا تھا شاید اب کوئی قرآن کو بچانے والا نہ آئے گا اب اسلام کو بچانے والا کوئی مرمب مجاہد نہیں آئے گا ایسے وقت میں علی کا ناٹنا میدان میں آیا وہ پکار اٹھا چاند دے دیں گے مگر حسین ابن علی قرآن کی حفاظت کریں گے تاریخ اتا کر دیکھو یزید مٹ گیا یزید مٹ گئی قرآن آج بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے قرآن آج بھی زندہ ہے آج بھی موجود ہے ویسا ہی جیسے کہ چودہ سو سال پہلے نبی پہ نازل ہوا جی 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 یزید مٹا یزید یتمٹی حسین زندہ ہے اللہ کا کلام پاک آج بھی سلام بے شک بے شک اللہ ہو اکبر اور تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں خدا کی قسم اسی قرآن کو تبدیل کردے کے لیے عیسائی مشلگیوں نے ہر دم کوشش کی مگر مسلمان بولے لوگو ہمارے چاہے وجود میں جائیں مگر قرآن کو ہم مٹنے نہیں دیں گے اسی قرآن میں رد و بدل کرتے کے لیے اللہ ہو اکبر کبھی غیر مقلدین کی جماعت نکلی مگر مسلمانوں کے علماء بولے ہم مٹیں تو مٹیں مگر عظمت قرآن نہیں مٹنے دیں گے آج آپ تاریخ کو پڑھنے کے بعد دورِ حاضر کا مشاہدہ کریں اللہ کی قسم ہم دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں سب چاہتی ہیں قرآن کو بدل دیا جائے قومِ حنود کہتی ہے قرآن کو بدل دیا جائے قومِ یہود کہتی ہے قرآن کو بدل دیا جائے قومِ عیسائی کہتی ہے قرآن کو بدل دیا جائے مگر اسی سنبھل کی سرزمین پہ مدرسہ اہلِ سنت گلسنِ علوم کے بچوں نے اپنے سینوں کو قرآن کا جزدان بنا لیا ہے اور دنیا کی طاقتی طاقتوں کے سامنے اعلان کر دیا ہے وہ قرآن کو مٹانے والوں ہم نے اپنے سینوں کو قرآن کا جزدان بنا دیا ہے جب تک ان حفاظ کے چینِ سلامت ہیں قرآن زندہ رہے گا اللہ کا اسلام بے شک سبحان اللہ نعرِ تدبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا شہداب صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک حفاظ کے سینے سلامت ہیں اعلان کر دیا تم مر جاؤگے نسلیں مر جائیں گی مگر پروردگارِ عالم کا قرآن سلامت رہے گا اس کا دین سلامت رہے گا مگر افسوس وہ قرآن جو مومنوں کے لئے شفا بن کر آیا مومنوں کے لئے رحمت بن کر آیا کہ آپ نے قرآن کو نہیں پتا ربِ قعبہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاهُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ اللہ فرماتا ہے اے مومنوں میں نے تمہارے لئے قرآن کو شفا بنایا تمہارے لئے رحمت بنایا مگر خدا کی قسم یہ مسلمان دنیا کی اللہ اکبر میرے سرکار کی حدیث سنو اور اپنے نصیبے پہ خوشیاں مناو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم جتنی عبادتیں کرتے ہو نماز پڑھتے ہو سباب کا کام ہے اللہ اکبر صدقہ دیتے ہو سباب کا کام ہے ایک عالم تھا میرے سرکار دنیا میں موجود تھے سرکار کا درمان لگا تھا صحابہ موجود تھے توجہ چاہا سرکار کا درمان لگا تھا تمام صحابہ اللہ کے رسول گرد گرد ہیں سوچو جس کے روزے کو دیکھنے دل میں اتنی تڑپ ہو اس نبی کے جلووں کا عالم کیا ہوگا پیچھے تک بولے سباب کا درمان لگا ہے ابو بکر صدقہ موجود حضرت عمر موجود ایک رسول کے صحابی کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کے بعد ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ ارد یہ کرنا چاہتا ہوں ہم دنیا میں آئے اللہ کا انعام ہے اللہ نے ہم کو ایمان دیا یہ اس کی مہربانی ہے سب سے بڑی خوش وقتی یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے آقا یہ تو بتا دیں جب ہمارا انتقال ہو ہم دنیا سے جائیں تو آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے لے کے جائیں خدا کی قسم اگر نبی کے سچ و امتی ہو تو اس حدیث کو ذرا غور سے سننا آج ہم نے قرآن کو پڑھنا تو چھوڑ دیا آج ہم نے قرآن کے حفاظ کی عزت کرنا تو چھوڑ دیا نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو جب حشر کا میدان ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا جس میدان میں باپ پیٹے کو چھوڑ دے گا جس میدان میں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا نبی فرماتے ہیں تم چتنی بھی عبادتیں کرتے ہو روزہ رکھتے ہو قرآن پڑھتے ہو نماغ پڑھتے ہو حج کرتے ہو صدقہ دیتے ہو صدقہ دیتے ہو فطرہ دیتے ہو جتنی تم عبادت کرتے ہو پرکردگار عالم ان دو عبادتوں کو میدان محشر میں انسان کی شکل عطا فرمائے جی بے شک بے شک جتنی بھی عبادتیں ہوتیں نبی فرماتے ہیں اللہ میدان محشر میں دو عبادتوں کو انسانی شکل دے گا ان کے ہاتھ بھی ہوں گے ان کی آنکھیں بھی ہوں گی ان کے ہوتھ بھی ہوں گے ان کی پیشانی بھی ہوگی نبی فرماتے ہیں پروردگار عالم تو عبادت تو کوئی انسانی شکل دے گا شہابہ نے عد کیا حضور وہ دو عبادتیں کونسی ہوگی تو میرے سرکار نے فرمایا ایک عبادت ہوگی رمضان آنے والا ہے جو سے بولے سبحان اللہ ایک عبادت ہوگی رمضان جس کو اللہ زبان بھی دے گا جس کو اللہ حق بھی دے گا اور دوسری عبادت ہوگی قرآن کی تلاوہ قرآن پاچھ نبی فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ قرآن کو زبان بھی دے گا قرآن کو ہاتھ بھی دے گا قرآن کو آنکھیں بھی دے گا انسانی شکل میں آئے گا آنے کے بعد ایک شخص کے لیے اعلان کر دیا جائے گا اے فرید تو اس نے گناہ کیے ہے اسے جہنم کی طرف کو لے جاؤ کہ اللہ ہوت پر ایک شخص آنے کے بعد اس جہنمی کے ہاتھ کو تھام لے گا کہے گا مولا تو نے حکم فرما دیا سر آنکھوں پر مگر میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا اللہ فرمائے گا پتا تو صحیح جانے کیوں نہیں دے گا تو وہ جو انسانی شکل میں ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ راتوں میں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت انسانی شکل میں آ جائے گی اور کہے گی مولا تو اسے چہنم میں ڈالا چاہتا ہے مگر سن جب تمام دنیا سوتی تھی یہ راتوں کو اٹھوٹ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا اے پروردگارِ عالم جب زمانے میں مجھے دیکھنا بند کر دیا تھا یہ مجھے کبھی سینے سے لگاتا تھا یہ میرے کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا یہ مجھے کبھی تلاوت کے ذریعے خصبودار کرتا تھا پروردگارِ عالم فرمائے گا اے قرآن جب اس نے تیری تلاوت کی ہے تو جا تو جاننا حکم دیتا ہے جس نے تیری تلاوت کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اسے جنت کا حق دار بنا ہے اللہ سبحان اللہ تبی فرماتے قرآن ہاتھ پکڑے گا اور جو قرآن پڑتا ہے ہاتھ پکڑنے کے بعد اسے جنتی بنا دے سبحان اللہ اللہ میں نے قرآن کو موضوع اس لیے بنایا کہ آج ہماری بستی میں چند بچوں نے اسلام کے شہزادوں نے مکمل قرآن کو اپنے سینے میں وسا لیا بے شک جی 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 چند بچوں نے اپنے سینوں کو قرآن کا جزدان بنا لیا ہے اللہ اب اس کا پلٹ سریے نبی فرماتے ہیں جو آدمی قرآن نہیں پڑتا جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا تو آنے کے بعد قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا یا رب کعبہ میں اس کے گھر میں موجود تو تھا مگر یہ میری کبھی تلاوت نہیں کرتا تھا میں اس کے گھر میں موجود تو تھا مگر اس نے تاکھ میں مجھے رکھ دیا گھر جم گئی مگر یہ میرے چند صفے نہ پڑھ پایا یہ میری چند شکر نہ پڑھ پایا رب کعبہ فرمائے گا چاہتا کیا ہے تو یہی قرآن جو ہمارے لیے رب نے رحمت بنایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگارِ عالم اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے بعد بے عزت کیا تھا پروردگار تو فیصلہ فرما دے اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں قرآن دیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی فریشتو اس کو وہ نے مجھا ہنم میں ڈال دیا جائے وہ جنتی ہے وہ جو قرآن سے پھر جاتے ہیں وہ جہنمی ہیں بے شک بے شک فیصلہ آپ کریں نبی فرماتے جو قرآن پڑھے گا رب کعبہ قرآن کو اس کے لیے شفاعت قرآن کو اس کے لیے شفاعت بن دے گا اور جو قرآن نہیں پڑھتا پروردگارِ عالم قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ہونے مجھا ہنم میں ڈال دے گا تو میرے پیارے خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ آپ میں آپ کو ایک حدیثِ پاک سناؤ خدا کی قسم جو لوگ اپنے سینے سے اللہ کی کتاب کو لگاتے ہیں پروردگارِ عالم ان کو اپنا ولی بنانا بے شک بے شک اور آپ حدیثِ پاک سنویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ کیوں نہ میں تمہیں اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے ایک اللہ کے ولی کی بات بتا دوں صحابہ اکرام نے ارد کیا حضور بتائیں تو صحیح آخر کی کون اللہ کا ولی ہے جس کا ذکر آپ کی زبان مبارک تو نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ میرے دنیا میں آنے سے قبل پیدا ہونے سے پہلے ستر سال پہلے ملک یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا کون رہتا تھا زور سے بولیں بادشاہ رہتا تھا بات سنجھنا رہی ہے کہ نہیں آرہی ہے تو زور سے بولیں سبحان اللہ نبی فرماتے ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے ظلم کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوا تھا اگر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا یہ اس کی گردن کو کار دیتا یہ بادشاہ جادو کے ذریعے حکومت کرتا تھا ایک جادوگر بادشاہ کو جادو بتاتا بادشاہ اس کے ذریعے حکومت کرتا نبی فرماتے اس کے ظلم کا عالم یہ تھا اس نے کتنے خاندانوں کو برباد کر دیا کتنے لوگوں کی عزت کو نلام کر دیا کتنے جوانوں کو اس رسولی پر لڑکا دیا اللہ ہوا پر لوگ کہتے تھے اے قائدات کے مالک یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے ہمیں ظلم سے آزادیاں عطا فرما دے یا رب کعبہ یہ ہمیں تیری عبادت نہیں کرنے دیتا ہمیں اس کے ظلم سے آزادی عطا فرما دے اللہ کی قسم میرے سرکار فرماتے ہیں یہ جادوگر جب بودا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ میں بولا ہو چکا ہوں پتہ نہیں کم میرا انتقال ہو جائے ایک جوان کا انتظام کر دے جسے میں اپنا جادو سکھا دوں آج میں تیری مدد کرتا ہوں کل وہ جوان تیری مدد کرے گا اللہ اکبر تمام ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی بچے کو لے کر آئے گا میں اس کو سونا عطا کروں گا میں اس کو چاندی عطا کروں گا نبی فرماتے ہیں ایک بڑا زہین فطرت مزاز بچہ اس بادشاہ کے سامنے لایا گیا کیا کرنے کے لئے جادو سیکھنے کے لئے مگر اس کی پیشانی کا نور بولتا تھا یہ جادو سیکھنے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لئے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ بادشاہ نے انتخاب کیا کس لئے جادو سکھایا جائے گا لیکن سمانے کو معلوم نہیں تھا یہ بچہ جادو سیکھنے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لئے پیدا ہوا بے شک بے شک جب بچے کو اس کے والدین سے لیا گیا تو اس کے والدین کو سونا دیا گیا چاندی دیا گیا اتنا مال دیا گیا کہ والدین کے لیے تمام زندگی کے لیے پر ہو اللہ اکبر بچے سے کہا گیا اے بچے تجھ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے پادشاہ کے دربار سے نکلنا جادو گھر کے گھر جانے کے بعد قرآن کی تلاوت جادو گھر سے نکلنے گھر سے نکلنے کے بعد تجھے جادو شیکھنا ہے اگر تجھے جادو گھر بن گیا تو بدلے میں ہم تجھے وزیر بنا دیں گے اگر تجھے جادو گھر بن گیا پادشاہ کے محل میں تیرا مکان ہوگا جب بچے نے اتنا سنا اللہ ہوا پر بڑا خوش ہوا اپنے نصیبے پہ وہ مقدر پہ اترانے لگا کہ آنے والے دور میں مجھے پادشاہ کا وزیر بننا ہے آنے والے دور میں مجھے پادشاہ کا قربے خاص ملنے والا ہے اگر پچے کو معلوم نہیں تھا یہ آنے والے دور میں وزیر نہیں بنے گا بلکہ پروردگار آلم کا ولی بن جائے گا خدا کی قسم جب یہ ولی بنے گا تو زمانہ اس کے پیچے چلے گا جب یہ ولی بنے گا تو کرامتیں دکھائے گا اور اس کی کرامت کا آلم یہ ہوگا جو کرامت دیکھے گا کرامت دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماتے چھوٹا سا بچہ مشکل سے تیرہ چودہ سال کی عمر چڑھتی جوانی نبی فرماتے ہیں جب بادشاہ نے اس کو اس کے گھر والوں سے لیا بچہ سبح کو اٹھتا اٹھنے کے بعد یہ جادو گھر کے گھر پہنچتا جادو کی کتابیں پڑھتا اللہ ہوا اکبر نبی فرماتے ہیں جادو کی کتابیں پڑھتے پڑھتے اسے چھ مہینے کا عرصہ گزر گیا اللہ ہوا اکبر ایک دن بعد نمازِ بغریب جب دن کے اجالوں پر راک کے اندھیرے غالب آ گئے یہ بچہ اس جادو گھر کے گھر سے نکلا ایک کچھی سڑک پہ چلتا ہوا چنگل کے کنارے کنارے اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی کے کوئی کلام پڑھنے کی آواز پڑھتی ہے اللہ ہوا اکبر کوئی پڑھنے والا کسی کتاب کو پڑھ رہا ہے مگر جب وہ پڑھتا ہے تو بچے کا دل ہلنے لگتا ہے بچے کا ذہن تو نہیں چاہتا تھا مگر دل کے ہاتھوں پڑھ پور ہو کر یہ بچہ جنگل کے اندر داخل ہو گیا یہ چلتا گیا جب یہ جنگل کے اندر زیادہ دور چلا گیا اس کو سامنے جھوپڑی نظر آئی اس لیے کہ اللہ والے محلوں میں نہیں رہتے بلکہ اللہ والے تو جھوپڑیوں میں رہا کرتے ہیں اللہ والے تو کٹیوں میں رہا کرتے ہیں جو اللہ ہوا اکبر رہتے تو کٹیوں میں ہیں پہنتے تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں مگر طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں اپنے تاج رکھ دیا کرتے ہیں بے شک بے شک بچے نے کیا دیکھا کٹیا میں ایک کولا ہے جس کیوں مرسی برس کے اوپر ہے ڈاڑی بھی سفید ہے بھوے بھی سفید ہے لرستہ کامتہ زید سا جسم ہے چراغ کے اجالے میں کسی کتاب پہ جھکا ہوا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے مسکرانے لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولے زور سے بولے سبحان اللہ اللہ ہوا پر سنیہ نبی فرماتے ہیں وہ پورا کتاب پہ جھکا ہوا تھا کتاب پڑھتے پڑھتے رونے لگتا کبھی مسکرانے لگتا بچے نے جب اس کے کلام کو سنا سنتا رہ گیا اپنے وجود کو بھول گیا اللہ ہوا اکبر جب اس اللہ والے نے اللہ ہوا اکبر اپنے سر کو اٹھایا اس کتاب کو بند کیا اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو جھوڑ کر ارد کیا اے اللہ والے یہ تو بتا تجھے دنیا سے دور رہنے کی ضرورت کیا ہے تجھے تو اپنے بچوں میں رہنا چاہیے تجھے تو بستی میں رہنا چاہیے اس نے کہا پیارے مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بی بی کی ضرورت نہیں ہے جسے اللہ کے جلوے مل گئے ہیں وہ بچوں کا کیا کرے گا وہ بی بی کا کیا کرے گا اللہ ہوا اکبر اس بچے نے کہا پیارے یہ تو بتاؤ تم جو کتاب پڑھ رہے ہو وہ کتاب کونسی ہے پھولے نے کہا تھا اے بچے تُو کیا کرے گا تو وہ کہتا خدا کی قسم میں نے چادوں کی بڑی بڑی کتابوں کو کنا مگر جو مزہ اس کتاب میں ہے وہ مزہ میں نے آج تک کسی کتاب میں پایا نہیں ہے کسی کنام میں پایا نہیں ہے تو پھولے نے مشکرا کر کہا اب تک جو کتابیں پڑھتا تھا وہ دنیا دار کی کتابیں تھی یہ دنیا دار کی نہیں بلکہ پرورگگار عالم کی کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقدیر نارے رسال مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا شادا و رضا نعیمی سبحان اللہ سبحان اللہ بچے نے کہا میں نے آج تک کبھی اس کلام کو پڑھا نہیں یہ بتا یہ کلام ہے کونسا تو اس بھولے نے کہا تھا سن پیارے اس کو انجیل کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہوئی ہے بولو سبحان اللہ اور بھولے نے جانتے ایک جملہ بولا تھا آپ اس کو نوٹ کریں بولے نے کہا تھا بچے جادو مت سیکھ جادو تجھے برباد کر دے گا اگر سیکھنا ہے تو انہ کا دین سیکھ اس لیے کہ جو جادو سیکھتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے جو دین سیکھتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے خدا کی قسم دنیا کی تعلیم سیکھنے سے پہلے اپنے سینوں کو قرآن سے منفر کر لو اس لیے کہ دنیا کی تعلیم مکان دے سکتی ہے دنیا کی تعلیم لباس دے سکتی ہے دنیا کی تعلیم کار دے سکتی ہے لیکن قرآن کی تعلیم مرسینے سے لگاؤگے مانا یہ تمہیں زیادہ دولت نہ دے سکے مانا یہ تمہیں زیادہ ہو مانا یہ تمہیں بڑی بڑی safeguardیں نہ دے سکے مگر یاد رکھو دنیا کی تعلیم مکان دے دی ہے قرآن کی تعلیم جنت کا حقدار بنا دے دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ان کے والدین نے انہیں حافظِ قرآن یہ جانتے تھے ان کی عمر کے بچے پیسے کمائیں گے مگر میرا بیٹا مدر سے میرے کا دین کمائیں گے اور طولت سے بڑھ کے دین ہے ہر زمانے میں رائے توجہ چاہوں انشاءاللہ یہ حدیث میں اختتام کرنے پریشان نہ مولے نے کہا سیکھنا ہے تو دین سیکھ اس لیے کہ جادو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ کا دین انسان کو آباد کر دیتا ہے بے شک بے شک اللہ اکبر میرے سرکار فرماتے ہیں اس بچے نے کہا اے بھولے میہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے اس کتاب کو سیکھ لیا کرو اس نے کہا ہم تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ہم تو اس کتاب کے مبلغ ہیں جب دل چاہے اس کتاب کو آکے پڑھ لیا کرنا میرے نبی فرماتے ہیں وہ بچہ مسلسل دو سال تک انجیل کو سیکھتا رہا انجیل کو پڑھتا رہا ایک دن بچہ جب اس بھولے کی کٹھیا سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کی جانب گیا سورت ڈھوک چکا تھا اندھیرہ ہو چکا تھا جب یہ جنگل میں چوراہے پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ چوراہے پر لوگ کھڑے ہیں کھڑے تو ہیں مگر تھر تھر کاپ رہے ہیں کسی کی آنکھوں میں آسو ہے کسی کا جسم لرزا ہے اللہ ہوا پر اس چودہ سال کے لڑکے نے کہا اے لوگو یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہے تمہارے جسم پر لرزا تاری کیوں ہے آخر تمہیں پریشاری کیوں ہے تو جانتے ہو ان میں سے چند لوگوں نے کہا تھا اے بیٹا ہم گھر جائیں تو جائیں کیسے دیکھ چوراہے پر درندہ کھلا ہے اس نے ہمارا راستہ روک لیا ہے اگر آگے بڑھیں گے تو یہ درندہ ہم کو مار کھائے گا اگر آگے بڑھیں گے یہ درندہ ہم کو پھان کھائے گا اللہ وہ پر جب بچے نے اتنا سنا اپنے پیر کا تصور کیا اور مسکرا کر رب کعبہ سے دل کو لگایا اور ایک دیلہ اس نے ہاتھ میں اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے مولا اگر تیری کتاب سچی ہے بولو بولو سبحان اللہ اگر تیرا دین سچا ہے اگر تیرا طبی سچا ہے اگر تیرا پلی سچا ہے میں دیلہ ماروں گا تو درندہ مار جائے گا جب بچے نے پیر کا تصور کر کے اللہ کا نام لے کے درندے کے دیلہ مارا درندہ مار گیا جتنے لوگ چوراہے پر کھڑے تھے کہنے لگے دیر نہ کر ہم کو بھی کلمہ پڑا ہم بھی تیرے خدا کو ماننا جائے سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسال علماء اہل سنت حضرت علماء مولانا شہدہ ورزہ نعیمی سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے کہا بچے یہ تو بتا آکھر تو نے پڑھا کیا تھا یہ چھوٹا سا چودہ سال کا بچہ کہتا ہے یہ نوجوان کہتا ہے لوگوں میں نے کوئی جادو نہیں پڑا میں نے کوئی منتر نہیں پڑا بلکہ میں نے تو اللہ کا نام لیا دیلہ مارا دریتہ مار گیا سبحان اللہ سبحان لوگ دن لگائیں تو صحیح قرآن سے جی 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 لوگ آئیں تو صحیح اللہ کے دین کے کریں ہمیں تو گناہوں سے فرصت نہیں ہے ہمیں تو بازاروں سے فرصت نہیں ہے ہمیں تو دوستانوں سے فرصت نہیں ہے میرے پیارے دوستانے کرو مگر تھوڑا دوستانہ پروردگار عالم سے بھی بڑھا بے شک بے شک مصطفیٰ کے در سے بھی کرو اس لیے کہ دوست دنیا میں کام آئے گا مصطفیٰ کی محبت آخرت میں کام آئے شک بے شک اور حضرت علی کا کون سنو جی 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 فرماتے حضرت علی لوگو جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کھا توجہ چاہتا ہے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سید العلیہ علی کی بات چلی ہے اور انہی کے شہزادے تھوڑی دیر میں ممبر نور پہ آنے والا ہے حضرت علی فرماتے لوگو جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کھا آپ کہو گے جناب ہم نے تو پچپن سے آج تک علماء کی زبانی سنا کہ اللہ کو صرف ایک مرتبہ محمد عربی نے دیکھا سبحان اللہ اللہ کو محمد عربی کے سوا کسی نے نہیں دیکھا جی بے شک بولو دیکھا آج تک ابھی نہیں آل حضرت فرماتے پھلے جو قصر دنا کے پر دے تو یہ خبر دے تو کیا خبر دے اسی کے جلدے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے آپ کہو گے مفتی صاحب نے بتایا کہ شریف اللہ کو ایک بار نبی نے دیکھا ہے آپ کہو گے امام صاحب بتاتے ہیں اللہ کو شریف ایک بار نبی نے دیکھا ہے مگر جناب یہ کیسی بات ہو حضرت علی فرماتے اے لوگو جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں گھر کو چھوڑتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں نماز پر اللہ شروع کر دیتا ہوں ادھر نماز پڑھتا ہوں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں کبھی کہتا ہوں پالی کی یا امیت دھیل روز جزا کے محلی کی کبھی کہتا ہوں نیا کا نابدو وعیہ کا نستائیل تیری عبادت کروں تجھی سے مدد مانگو حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کروں تو نماز پر اللہ شروع کر دیتا ہوں جب دل چاہتا ہے کہ اللہ خود مجھ سے بات کرے تو قرآن کھول کے قرآن کی تلابہ شروع کر دیتا ہوں فیصلہ ہو گیا رب سے بات کرنا چاہتے ہو رب کو منانا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو برکتیں چاہتے ہو قرآن پڑھو قرآن پڑھنا بندے کا کام ہے جنت عطا فرمانا پروردگار آدم کا اے شخص سبھان اللہ سبھان قرآن پڑھو تو سہی با 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 دن سے لگاؤ تو سہی مگر آج لوگ قرآن پڑھنے تیار نہیں عبادت کرنے تیار نہیں نماز پڑھنے تیار نہیں تو بیڑا پار کیسے ہوگا ان عفاظ کی شان سنیے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو بسایا نبی فرماتے ہیں جب ایک حافظ قرآن با آمن باد آمن نہیں کہ قرآن بھی حفظ کر دیا گناہ بھی کرتا ہے قرآن پڑھ لیا نمازیں چھوڑتا ہے قرآن کو حفظ کر دیا بلکہ وہ حفظ قرآن جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے فرمان پر عمل کی کون فرماتے زور سے بولو نبی فرماتے ہیں ایسا حفظ قرآن جس نے قرآن پڑھا سینے میں بسایا اور اس قرآن پر عمل کیا نبی فرماتے جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا اللہ کہے گا اس حفظ قرآن کو بلاؤ جس نے قرآن پر عمل کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بالخصوص البچوں کو جو آج اس بسن کے دولہ بنیں گے جن کے سر پر دستار کا سہرہ سجائے جائے گا انہیں قرآن کا عمل بنائے قرآن پر عمل کرنے والا بنائے نبی فرماتے ایسا حفظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہو جس نے قرآن کی آیات کو مانا ہو جس نے قرآن کی تلاوہ کی ہو جب وہ حشر کے میدان میں پوچھے گا رب کعبہ فرمائے گا فرشتو اس بندے کو حاضر کرو جس نے کی اپنے سینے میں قرآن کو بسایا تھا جس نے اپنے سینے کو قرآن کا جزدان بنایا تھا حفظ قرآن حاضر ہوگا وہ حفظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کرا ہوگا کہے گا رب کعبہ تیرا بندہ حاضر ہے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے قرآن کو حفظ کیا تو نے قرآن پر عمل کیا اپنے خاندان کے دس لوگوں کا انتخاب کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہے گا اپنے خاندان کے دس لوگوں کو چھات لے اور ایسے دس کو چھاتنا جن پر جہنم واجب ہو گئی واہ واہ سبحان اللہ جہنم میں جانا مقدر بن گیا ہو اللہ فرمائے گا انہیں چھاتنا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو اللہ اللہ حافظ قرآن انتخاب کرے گا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے گا اپنے چچا کا ہاتھ پکڑے گا اپنے تایا کا ہاتھ پکڑے گا جب دس لوگوں کا انتخاب کر لے گا کہے گا مولا انتخاب کر لیا اب کیا کروں اللہ فرمائے گا ان پہ جہنم واجب ہو گیا تھا مگر تُو نے جو قرآن حفظ کیا قرآن پہ عمل کیا اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں میں نے تیرے خاندان کے دس لوگوں کو جنتی بنا دیا ہے ارے فیصلہ تمہیں کرنا ہے مکان چاہیے یا جنت چاہیے دولت چاہیے یا جنت چاہیے لباس چاہیے یا جنت چاہیے اگر چاہتے ہو کہ جنت کے حقدار بن جاؤ تو اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ مگر صبح میں قرآن پڑھایا کرو اپنے بچوں کو پروفیسر بناو تو اگر قرآن کی آیتیں سکھایا کرو اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جس دل میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہو وہ دل دل نہیں ہوتا بلکہ وہ جنت کا باغ ہوتا ہے اور خدا کی قسم جو اپنے سینے میں قرآن کی آیتوں کو بسا لے گا رب کعبہ حشر کے میدان میں ایسے بندے کو جنت عطا فرمائے گا سبحان اللہ مگر آج قرآن پہلے کوئی تیار نہیں اس لیے کہ مکانوں نے دولت نے قرآن کی طرف سے مسلمانوں کو پھیڑ دیا مگر یاد رکھو یہ مکان تمہیں چندت دلوانے والے نہیں یہ لباس تمہیں اللہ کے قریب پہنچانے والا نہیں اگر چاہتے ہو اللہ کے قریب ہو جائیں تو میرے پیارے قرآن پڑ بے شک قرآن پہ عمل کرو بات چل رہی تھی نبی فرماتے ہیں دو سال کے بعد بچے نے درندے کے دینا مارا درندہ مر گئے یہی بات تو چل رہی تھی زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں دو سال کے بعد جب دینا بچے نے مارا درندہ مر گئے ہر نہیں گیا توجہ چاہوں انشاءاللہ تھوڑی سی دور اور بات کروں گا واقعہ کو مکمل کر دوں حدیث افاق کو نبی فرماتے ہیں درندہ مارا بچہ گھر نہیں گیا باپ سے نہیں ملا بلکہ دولہ دولہ اپنے استاد کے پاس گیا جانے کے بعد کہتا ہے میرے استاد کے گرامی آپ جانتے ہیں آج تو میں نے کمال کر دیا اس کا پیر اس کا مرشد کہتا ہے اس کا استاد کہتا ہے اے بچے یہ تو بتا آخر تُو نے آج کیا کمال کر دیا تو بچے نے ہاتھوں کو جھوڑ کر عرض کیا استاد کے دامن کو تھام کر کہا اے میرے پیر آج میں جنگل سے جا رہا تھا میچ کو مجھ کو راستے میں درندہ مل گیا میں نے تیرا تصفر کیا اللہ کا نام لیا جب میں نے درندے کے ڈیلا مارا تو درندہ مر گیا جب اس کے استاد نے اتنا سنا تیزی سے اٹھا اٹھنے کے بعد بچے کو سینے سے لگایا اس کی پہشانی کو چوم کر کہتا ہے اے میرے بیٹے مبارک ہو تُو جانتا ہے میں ایک زمانے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تُو نے صرف دو سال انجیل کو پڑا ہے مگر رب کعبہ نے تجھے مجھ سے بلا مرتبہ آتا فرما دیا ہے علماء فرماتے ہیں عمر کا کوئی تقاضہ نہیں جب اللہ کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو چھوٹے سے بچے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ٹاڑی سفید ہوگی تب ولی بنے گا بلکہ جو بھی اللہ سے دل لگائے گا اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے بے شک بے شک اور اللہ کو سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی پسند ہے بلہاپے سے زیادہ پچپن سے زیادہ سجدے کرتے ہیں تو چھوٹے میں بلہاپے میں تو دنیا سجدے کرتی ہے تحجد پڑھنا ہے جوانی میں بلہاپے میں دنیا تحجد پڑھتی ہے قرآن پڑھنا ہے جوانی میں بلہاپے میں زمانہ پڑھتا ہے اللہ اکبر نبی فرماتے ہیں اس کے مرشد نے کہا تھا اس کے پیر نے کہا تھا سن بیٹا جب جب ترقی ملتی ہے پریشانیاں گھیلیتی اگر سندگی میں کبھی مصیبت پڑھے تو میرا نام نہیں بتانا مجھے چھوڑ دے چھپا لینا بچے نے کہا جنا مجھے کے پڑی میں آپ کا نام بتاؤں میں تو لوگوں کی مدد کروں گا نبی فرماتا یہ بچہ اپنے گھن نہیں گیا بلکہ جنگل میں گیا جانے کے بعد اس نے اپنی کٹویا بنا لی اللہ نے اس کو وہ کمال عطا فرمایا اگر اس کے پاس کوئی اندھا آتا یہ اس کی آنکھوں میں رب کا نام پڑھ کے بھوک دیتا تو اللہ اندھے کو آنکھیں آتا فرما دیتا اگر کوئی کوری آتا یہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کور کو ٹھیک کر دیتا اگر کوئی اللہ وہ پر مریض آتا یہ اس پہ بھوک دیتا پروردگارِ عالم اس بچے کی بھوک کی وجہ سے اس کی بیماری کو دور کر دیتا یہ بچہ مشہور ہونے لگا یوں مشہور ہوا جیسے کہ جنگل میں آگ پھیلتی ہے جانتے ہو جس بادشاہ نے بچے کو جادو سیکھنے بھیجا تھا جے 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 اگر یاد ہو تو بولو سبحان اللہ جس بچے نے بادشاہ بادشاہ نے بچے کو جادو سیکھنے بھیجا تھا اس بادشاہ کا ایک چچا ذات بھائی تھا اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پنکھا جھننے والا تھا اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کا رسوعیہ تھا مگر تھا اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا خریشمہ دیکھو بچپن میں پیدا ہوا تو بھی نہ تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اندھا ہو بچہ مشہور ہوا اس وزیر کے کانوں میں آواز پڑی اس نے کہا صفائیوں سونا تیار کرو شفاہیوں نے سونا تیار کیا بچوں اس نے کہا صفائیوں چاندی تیار کرو چاندی تیار کی گئی امدہ امدہ لباس کو سجایا گیا اور جانتے ہو جنگل میں اس نوجوان کے پاس پہنچ ریا کہتا ہے جا کر اے نوجوان اگر تُو میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے تو یہ سونا تیرا ہے یہ چاندی تیری ہے یہ لباس تیرا ہے وہ اللہ کا ولی کہتا ہے آنکھیں میں ٹھیک نہیں کرتا بلکہ آنکھیں دینے والا تو میرا اللہ ہے اے وزیر اگر تجھے آنکھیں چاہیے تو سونا تُو لے لے اگر آنکھیں چاہیے چاندی تُو لے لے آنکھیں چاہیے لباس تُو لے لے مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے چاندی کی ضرورت نہیں ہے مجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے آنکھیں عطا کرے تو میرے اللہ کا کلمہ پھڑ لے اللہ کا کلمہ پھلے گا اللہ تجھے آنکھیں عطا فرمائے گا اللہ تجھے بینائی عطا فرمائے گا دیکھو تو اللہ کے ولی کے جلبے سونا نہیں چاہیے چاندی نہیں چاہیے لباس تجھے مبارک دولت تجھے مبارک اللہ مانے کو تو اللہ کی محبت کافی ہے بے شک بے شک اس اللہ کے ولی نے کہا تھا آنکھ چاہتا ہے تو رب کا کلمہ پر زور سے بولو ادھر تو کلمہ پلے گا ادھر رب کعبہ تجھے آنکھیں عطا فرمائے گا اس نے کہا میں آنکھیں دیتا ہے نہیں آنکھیں دینے والا بھی اللہ ہے اور بینائی لینے والا بھی اللہ ہے ادھر وزیر نے کلمہ پڑا اندھا تھا رب کعبہ نے بینہ بنا دیا سبحان اللہ اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی رب کا کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو کے اللہ اکبر جب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے اسے بینہ دیکھا تو بادشاہ کہتا ہے اے میرے وزیر یہ تو کمان ہو گیا تو تو شام تک اندھا تھا تجھے آنکھیں کس نے عطا دے کر دی تو تو شام تک اندھا تھا تجھے بینہ کس نے بنا دیا تو اس کے وزیر نے کہا تھا اے بادشاہ سن مجھے آنکھیں دینے والا میرا رب ہے مجھے آنکھیں دینے والا میرا خدا ہے بادشاہ نے کہا کیسی بات کرتا ہے تیرا رب تو میں ہوں تیرا خدا تو میں ہوں اس نے کہا نہیں نہیں تو میرا خدا نہیں ہے میرا خدا تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا میرا خدا تو وہ ہے جس نے شمس و قبر کو پیدا کیا میرا خدا تو وہ ہے جس نے لانوں کوہر کو پیدا کیا پاکشاہ نے کہا یا تو توبہ کر اس کے دین کو چھوڑ فرنا تیری جانگ دے لوں گا تجھے اہتے سے معذول کر دوں گا تجھے قید کھانے میں ڈال دوں گا اس نے کہا تھا اے پاکشاہ زبان کٹنا چاہتا ہے کٹ لے آنکھیں نکالنا چاہتا ہے نکال لے خدا کی قسم میرا ایمان کی حلاوات کا آنم یہ ہے میرا جسم سے گرنے والا خون کا آخری کندرہ بولے گا اگر جیوں گا تو خدا کے لیے مروں گا تو خدا کے لیے اگر جیوں گا تو اسلام کے لیے مروں گا تو اسلام کے لیے اللہ کی قسم اپنے ایمانوں کو اتنا مربوط بناو جب زمانہ تمہارے ایمان کو دیکھیں اس کی مستقمی کو دیکھیں تو پکار اٹھیں جب علام حسین کا ایمان اتنا عالی ہے تو کربلا کا حسین کتنا عالی ہوگا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اولادِ غوثِ عاظم حضرتِ علامہ مولانہ سید کمال اشرف صاحبِ جبلا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اس نے کہا بادشاہ جو چاہے وہ کر لے مگر اسلام چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے میں نے لفظِ اسلام سمجھانے کے لیے بیان کیا حالانکہ وہ مذہب و مسلخ حضرتِ عیسیٰ کا تھا اس نے کہا دین چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے جانتے ہو میرے پیارے بادشاہ نے اس کو کہت کھانے میں ڈلوا دیا اس کی پشت کو داگا جاتا مگر وہ ہر داگ پہ اللہ اللہ کہتا اس کو مارا پیٹا جاتا وہ ہر مار پہ اللہ اللہ کہتا اس کی آنکھوں کو جلا دیا گیا مگر وہ اللہ اللہ کہتا رہا اس کی زبان کو کٹ لیا گیا مگر وہ اللہ اللہ کہتا رہا اللہ اکبر اسے اتنا مارا اتنا مارا کہ اس نے اس بچے کا نام بتا دیا جس کی وجہ سے اس نے کلمہ پلا تھا جب بچے کو دربار میں لائے گیا تو جان کے اوہ بادشاہ بچے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ارے میں نے تو تجھ کو جادو سیکھنے بھیجا تھا کیا تُو اتنا بڑا جادو گر بن گیا کہ تُو لوگوں کو آنکھیں دینے لگا لوگوں کو زبانے دینے لگا لوگوں کے کول کو ٹھیک کرنے لگا بچہ کہتا ہے اوہ بادشاہ میں کچھ نہیں کرتا جو کتا ہے پروردگار آنکھ کتا بے شخص میرا کمال نہیں جو کمال ہے وہ میرے رب کا کمال ہے میرے اللہ کا کمال ہے بادشاہ نے اس کو اتنا ستایا اس نے اپنے پیر کا پتا دیا اس کے پیر کو اللہ اکبر آرے سے پیچ میں سے کٹبا دیا گیا بادشاہ نے بچے سے کہا اوہ بچے تجھے میں آخری موقع دینا چاہتا ہوں یادو تو اس مذہب کو چھوڑ فرنا میں تجھ کو زندہ جلوا دوں گا میں تجھے پہاڑ پہ سے پھک با دوں گا بچہ کہتا جان لے لی ہے لے لے مگر میں اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا اللہ کا مذہب نہیں چھوڑوں گا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بنایا اور بلانے کے بعد کہتا سپاہیوں بچوں کے ہاتھ کو بانگ دو بچے کے ہاتھوں میں مسکے بانگ دی گئیں پیروں کو چکر دیا گیا اور کہا پھلا پہاڑ پہ لے جاؤ اگر اللہ کا دین چھوڑے تو ٹھیک ہے ورنہ پہاڑ کے نیچے دھکا دے آج کس میں اتنی ہمت ہے کہ مور سامنے کھڑی اور کافی یا ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ٹال کے بولے کہ رب کے لیے چھوڑے ایسی ہمتیں کم ملتی ہیں بچہ کہنے لگا جو چاہے وہ کر لے اللہ کا دین چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے اللہ اکبر پر سپاہیوں نے اس کے پیروں کو چکڑا اس کے ہاتھوں کو پاندھا باندھنے کے بعد اونچے پہاڑ پر لے گئے کہنے لگے اوہ بچے اگر چاہتا ہے جان بچ جائے تو ایمان کو چھوڑ دے دین کو چھوڑ دے مذہب کو چھوڑ دے بچے نے کہا جان چاہے تو چلی جائے مگر دین و مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جب سپاہیوں نے اسے پہاڑ سے نیچے ڈاننا چاہا اس اللہ کے بلی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہا مولا میری جان کے لیے نہیں اپنے دین کے لیے اپنی کتاب کے لیے اپنے مذہب کے لیے ان سالیبوں سے میری جان کی حفاظت فرما نبی فرماتے ہیں بچے کی زبان سے یہ آلخاز نکل لیتے پہاڑ پہ زلزلہ آیا سپاہی مر گئے اللہ کا ولی سلامت رہا تمہیں کیوں نہ بولوں فانوس من کے جس کی حفاظت ہوا درے وہ شفا کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہنے لگا بادشاہ تو مارنا چاہتا تھا میرے رب نے مجھے بچا لیا بے شک اللہ سے دعا ہے